سٹوڈی آف تھا ڈے کے موسیس ناسین کو ہمارا سلام پہنچے عمران خان کے بارے میں بائیس سال پہلے کی گئی پیشنگوئیاں منظر عام پر آ گئی پیشنگوئیوں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا عمران خان سے متعلق بائیس سال قبل کی گئی پیشنگوئیاں سامنے آ گئی انیس سو چھینوے میں پیٹ پینجر کی جانب سے کی گئی پیشنگوئیاں نوائے وقت میں شائع ہوئیں جن کے مطابق عمران خان پاکستان کے ہنگامی سربراہ کے طور پر ابریں گے ایک انقلاب کے بعد پاکستان کو مثالی ملک کے طور پر پیش کیا جائے گا ایک اہم اسلامی بلاغ بنے گا اور عمران خان اس کی قیادت کریں گے عمران خان متعدد اسلامی ممالک سربراہان جن کے نام کے آخر میں نون آتا ہے ان کو ایک پلیٹ فارم پر لائیں گے پیر پینجر نے یہ بھی پیشنگوئی کی تھی کہ عمران خان وزیراعظم بن کر مسئلہ کشمیر حل کریں گے دیلی بر پاکستانی پرچم لہدائے گا ان پیشنگوئیوں کے مطابق قبائلی عوام تیزی سے عمران خان کے ساتھ ملتے جائیں گے یہ پیشنگوئی سچ بھی ثابت ہو چکی ہے اور خیابن فختون خواہ میں ان کی مسلسل دوسری بار حکومت اس بات کی دلیل ہے عمران خان کی قیادت میں سیاسی خاندانوں کی سیاست کا احتتام ہوگا ملکی دولر لوٹنے والے افسران اور سیاستدان احتساب سے گزریں گے شیح رشید اور دیگر نامور شخصیات پی ٹی آئی کا حصہ بنے جائیں گے اس حوالے سے بھی بہت سی باتیں درست ثابت ہو چکی ہیں ناظرین اس حوالے سے یہ بات قابل توجہ ہے کہ عمران خان اپنے دور حکومت میں وہ کچھ ابھی مکمل طور پر نہیں کر پائے جس کی پیشنگوئی کی گئی تھی اگر اس پیشنگوئیوں کو سر ثابت ہونا ہے تو پھر عمران خان ایک بار پھر اقتدار میں آئیں گے دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں شکریہ